دلی بیدان سبح چناب کے بعد ویہار میں ابھی اسی سال چناب ہے اور چناب کے لیے سب سے سٹیت وشلیشن اوپنین پول کیا کہتا ہے آج چناب ہوتے ہیں تو ویہار کے اندر کس کی بننے جاری سرکار اس کے لیے بڑے وشلیشن سرکوں کا اوپنین پول سامنے آ چکا ہے کیا نتیش کمار اگافر سے بافتی کر پائیں گے تو کر پائیں گے تو کیسے کر پائیں گے یا پھر یہاں پر آج جی ڈی کانگریز کا جو گڑ بندن ہے اس کو یہاں پر مجبوطی پردان ہوگی کیا انڈی اے کی سیٹوں میں وٹوارہ کولے کا سب کچھ ٹھیک ٹاک ہے کیونکہ جس پرکار سے یہاں پر نتیش کمار نے دلی کے چناب میں پرشار کیا ہے اسے ساپ لگتا ہے کی اینڈی اے میں مطلب نتیش کمار اور یہاں پر ہمیشہ بی جی پی میں سب کچھ ٹھیک ٹاک ہے اگر سب کچھ ٹھیک ٹاک رہتا ہے تو پھر کیا آکڑے بن سکتے ہیں ویہار کا سب سے تاجہ اوپنین پول لیکن اس سے پہلے کچھ اور آکڑے جو پھل حال دیس کے اندر بڑا مددہ ہے کیا سی اے اے کل لوگوں کو منظور ہے اس پر یہاں پر ٹوڑے کاروے کا جو سروے ہے اس کے اندرشار تالیس سیٹے لوگ مانتے ہیں کہ دیس کے لیے یہ فیصلہ ہے وہ صحیح ہے 21-26 رکی سیٹھ لوگ اس کو بھید واپنی مانتے ہیں اور 33% لوگ یہ مانتے ہیں کسی اے کے بارے میں ان کو کچھ پتا ہی نہیں ہے لیکن کیا کہتا ہے بیہار ویدھان سبہ چناب 2020 کے لیے آنکھرے کیونکہ مددہ کیا بن سکتا ہے بیہار چناب کے لیے کیا مہنگائی مددہ بنے گا بیروزگاری مددہ بنے گا کیا راشتیہ مددوں پر ہی چناب لڑا جائے گا ویدھان سبہ چناب 2020 کا تو یہ اپنی رائے کمر باکسی دیجئے کہ بیہار ویدھان سبہ چناب میں کون سا بڑا مددہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر آکڑے آپ کو دکھا دیں تو بیہار کیلئے کل 243 سیٹے آتی ہیں 102 سیٹوں پر پور باہمت کی سرکار بن جاتی ہے ویہار ویدھان سبہ چناب 2005 کے آکڑے آپ کو دکھا دیں تو راشتیہ جنتہ دل کے لیے 54 سیٹیں کانگریس کو صرف 9 سیٹیں جنتہ دل کے لیے 88 سیٹ و بھاجپا 55 سیٹوں پر سمتی لیکن 2010 میں کیا آکڑے بنیں دکھئے راشتیہ جنتہ دل اور جڈی 32 سیٹیں تو کانگریس صرف 5 اور جنتہ دل کے لیے 15 سیٹیں حفل ہوئیں بھاجپاک کی یہاں پر بڑوتری 50 سیٹیں بھاجپاک کو ملی 2015 کے آخرے بھی آپ کو دکھا دیں جو گھڑ بندن ہوا تھا اس وار 2015 میں جی ڈیو اور یہاں پر آر جی ڈی کانگریس کے بھی جو گھڑ بندن ہوا تھا اس کو 138 سیٹیں ملی مطلب تون بہمت ملا اور اس کے بعد اس سرکار زیادہ دن تک نہیں چلی اور پھر یہاں پر جی ڈیو اور وی جی پی نے جو سرکار بنائے تو اب تک قائم ہے یہ کیا 2020 اینیسی سال یہ چناب ہونے والے ہیں اس میں یہ گھڑ بندن مجبوط دکھائی دے رہا ہے یا نہیں یہ آنے والے آپ نے آپ کو دکھانے والے ہیں بی جی پی نے پانچ راجیوں پر اپنی سکتہ گوا دی اس سے ساپ طور پر آنے والی چناب پشم بنگال یوپی اور بیہار میں کافی اثر دیکھنے کو مل رہا ہے علاقی موڈی کی جو لوگ پرتا ہے اس پر بھی سروے آیا ہے کے اندر میں ابھی بھی لوگ موڈی جی کو پشند کر رہے ہیں لیکن راجیوں میں یہ اسطار ہے کہ ایوال موڈی کے نام نہیں بلکی راجیوں کے مکمنتری پر اس پر کافی بڑا سوال بنا ہوا ہے بیہار میں لوگ سمچناب 2019 میں ہوئے تھے اس کے بھی آنکڑے آپ کو دکھا دیں تو بی جی پی 17 سیٹے حاصل کی اور جی ڈیو کو 16 جی پی 6 اور کانگریس کو ایک سیٹ یہاں پر لوگ سمچناب کے اندر ملی لیکن 2020 کے لیے کیا آنکھیں بن سکتے ہیں اگر لالو شرسات وہاں آ جاتے ہیں تو آر جی ڈی مجبورت استطیقی میں یہاں پر آ جائے گی کہ کیا سی پرتیشت لوگوں کا ماننا ہے لالو یاد اب جو ہیں مجھناب کے لیے کافی مہتون ہے آر جی ڈی کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ کو بتا دیں تو کون بیہار میں سب سے اچھا مکمنتری امیدبار ہے اس پر بھی سروے آیا ہے سامنے نیتیس کمار جی ڈیو کی طرح سے 33% تیجسری یاد اب آر جی ڈی 60% لوگوں کا ماننا ہے سنیل موڈی بی جی پی 10% تو تیج پرتاب یاد اب آر جی ڈی 2% لوگوں کا ماننا ہے اس پر جو سروے نکل کر آرہا ہے اس کے علاوہ کیا بیہار بیدان سبت چناب 2020 میں سب سے اچھا گڑ بندن کونسا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ گڑ بندن کی ہی سرکار بیہار کے اندر بنے گی یہ تصویر مانی جا رہی ہے اور گڑ بندن کس پارٹی کا سب سے مجبوط رہنے والا ہے کیا یہاں پر جو گڑ بندن ہے وہ کانگریس آر جی ڈی کا یہاں پر مجبوط ہوگا یا بی جی پی جی ڈی او کا گڑ بندن ہوتا ہے گڑ بندن ہوتا ہے تو کون دل کتنی سیٹوں پر چناب لڑے گا یہ بھی کافی مہتپون ہے کیا جی ڈی او بی جی بی کے ساتھ یہاں پر سیٹ شیرنگ کا ماملہ جو ہے وہ بھی ایک بڑا مددہ بنایا ہوا ہے تو کون جی تے گا ادھکتم سیٹیں بیہار بیدھان سب سے چناب 2020 کے لیے اگر بات کریں بی جی پی اور جی ڈی او کا جو گڑ بندن رہتا ہے اور سیٹ شیرنگ سب کچھ ٹھیک رہتی ہے تو ان کی چانس جو ہے وہ ساٹ پرسنٹ رہتے ہیں سیٹ شیرنگ کافی مہتپون ہونے والی ہے بیہار بیدھان سب سے چناب کے لیے اگر کونگریس اور جو آر جی ڈی کا گڑ بندن ہے یہ گڑ بندن بھی اگر صحیح سلامت رہتا ہے اور سیٹ شیرنگ بھی اس میں صحیح یہاں پر انمال لگائے جاتے ہیں اور کس کا کتنا دب دبا ہے اس کے آدھار پر سیٹ شیرنگ سب کچھ ٹھیک رہتے ہیں تو ان کی چانسز بھی سرکار بنانے کی دکھائی دے رہے ہیں لیکن کیا آنکڑے بن سکتے ہیں دیکھئے اگر بات کر لیں یہاں پر آر جی ڈی کے لیے تو یہاں پر چھاسی سیٹیں آر جی ڈی کے پرکش میں جا رہی ہیں آج کی وقت اگر بیدھان سب سے چناب بیہار کے ہوتے ہیں یہ کئی بڑے ایکسپرڈ لوگوں کے آنکڑے سامنے نکل کر آ رہے ہیں اس کے علاوہ بی جی پی اور جی ڈی کا جو گڑ بندن ہے اس کے لیے اگر بات پر تو باون سیٹیں بی جی پی اپنے رم پر اور جی ڈی او پی سٹھ سیٹیں یہاں پر لاتی ہیں سیٹ شیرنگ سب کچھ ٹھیک ٹاک رہتا ہے تو یہاں کا بہومت تک پہنچ سکتا ہے اس کے علاوہ کانگریز آر جی ڈی میں سب کچھ ٹھیک ٹاک رہتا ہے بھی بہومت کے آنکڑے کو پار کر سکتے ہیں فیلال یہ آنکڑے بن سکتے ہیں انک کی کھاتے میں یہاں پر دو سیٹیں ایل جی پی کے کھاتے میں تو کچھ اور پارٹیوں کو ایک سیٹیں اور آنکڑے کے کھاتے میں سات سیٹیں یہاں پر جا سکتی ہیں یہ کئی بڑے ایکپر لوگوں کے آپ نے نکل کے سامنے آ رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے دیہار بنانسو بچناب دو ہزار بیس کے لیے بی جی پی کانگریز آر جی ڈی اور یہاں پر انردل کے لیے کتنی سیٹیں جا سکتے ہیں اپنی رائے کمڑے باکس میں دے سکتے ہیں اور ایک نئی جانکاری کے ساتھ دن لیں گے آپ کا دن شبو چہن جا بھارت